موسیقی نمسکار سواگا تھے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کویندر شروات ہیڈلائنز اگلے ویت ورش میں ساتھ سے پونے آٹھ فیز دی رہ گی وکاس در سن ست نیار تک سرویشوں پیش جدہاروں میں تیزی کشی میں بڑے بدلاؤ کی بتائی ضرورت روحید ویمولا کے معاملے پر راجسواہ میں تیکھی بحث نیتا رام ینشری نے کہا آدمتیا کے لیے کیا گیا مجبور سرکار کے جواب سے سنتوشت مائے وکی سنسد میں سپتی رانی کے بیان پر روحید کے پریوار کا جواب راجبور بوڑ کر بھونکے کو بھڑکا رہی ہے منتری پوچھا کیسے دیش ویرودھی اور اتیوادھی تھا روحید بھٹیالا ہاؤس ہنسا معاملے میں سپریم کور کا کینڈر اور دلی سرکار کو نوٹس آروپی وقیلوں سے کی مانگا جواب کنہیہ سمیت تین آروپی شاتوں سے پولیس کی پانچ گھنٹے پشتات پہی ریکھتے ہیں پہلی خبر راجصبہ میں جینیو اور روحید ویمولا ماملے میں ویپکش نے آج پھر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی ویپکش نے کل اس ماملے میں مانو سنسادن وکاس منتری اسمتی ایرانی کی اور سے پڑھے گئے دستاویز اور تتھیوں کو لے کر سوال کھڑے کیے وہیں ادھوری رہ گئی چرچہ کا جواب دیتے ہوئے اسمتی ایرانی نے ویپکش کے آروپوں کو خارج کیا انہوں نے روحید ویمولا ماملے میں اب تک کی گئی کاروائی کی جانکاری بھی دی راجصبہ میں تیسرے دن جینیو اور روحید ویمولا ماملے میں سرکار کو ویپکش کے آورود کا سامنا کرنا پڑا مانو سنسادن وکاس منتری نے بی ایس پی ادھکش مائیواتی کی روحید ویمولا ماملے کی جاج کے لیے بنی کمیٹی میں دلیت صدس کو شامل کرنے کی مانگ کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ایک صدسی آیوگ ماملے کی نشپکش جاج میں سکشم ہے مائیواتی نے منتری کی دلیل کو خارج کرتے ہوئے سرکار پر دلیت ویروڈی ہونے کا آروپ لگایا اس میں ایک سے زیادہ صدس سے بنا سکتی تھی اور اب بھی بنا سکتی ہے لیکن سرکار ابھی تک بھی اس ماملے میں اپنی چپی سادے ہوئے ہیں اسے ان کی دلیت ویروڈی مان سکتا ہمیں صاف نظر آتی ہے اس مدے پر مائیواتی اور اسمرتی رانی کے بیچ تیک ہی بحث ہوئی اس کے بعد سی پی ایم مہا سچیو سیتا رام یہچوری نے گروہار کو صدن میں منتری کی اور سے دیئے گئے بیان کے آستیا پر تتھیوں پر اعتراض جتایا ویروڈ جتلی نے مارف سلسادھان بکاس منتری کا بچاو کیا سبھاپتی نے صدن کو پھروسہ دلایا کہ وہ رکھے گئے تتھیوں کی ستتا کے لیے ریکارڈ کو دیکھیں گے اس سے پہلے شونکال کے دوران کانگریس سانسان آنند شرما نے اس ماملے کو اٹھایا انہوں نے کہا کہ منتری کو گروہار کو صدن میں دیئے گئے بیان پر معافی مانگنی چاہیے راجی صبح میں پچھلے دو دنوں میں ارنجو اینیو اور روحط میں ملا معاملے کو لے کر سبتہ پکش اور ویپکشی صدستوں کے بیچ تیکھی تقرار دیکھنے کو ملی ہے وشیال دہیہ راجی صبح ٹیوی حضر آباد کندری وشفید جالے میں آتمتیا کنے والے شاتر روحط ویمولا کی مانے پوچھا ہے کہ ان کا بیٹا کیسے دیشتروہی اور اتیوادی تھا روحط کی مانے آج وشفید جالے سے نیلمبیت شاتروں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی جس میں کندری مانو سنزدن وکاس منتری اسمتیرانی اور شمنتری بندارو دتاترے کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگی گئی روحط کی مانے آروپ لگایا کہ اسمتیرانی جھوٹ بول رہی ہیں اور مدے کو بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہیں پریس پورے مسئل پر اور بات چیت کرنے کے لامانے ساتھ برش پتکار اوماکان تلکھے رہ جی اوماکان جی سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے میں سنسد میں کل جس طریقے سے بحث ہوئی اس کے بعد جواب ادھورا تھا اور جس طریقے سے تتھیوں کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی جو سب سے بڑا آروپ میں گھونت پخش کی ورش سے تھا کہ سوشل سائشت پر کسی نے کیا لکھا اس کو اگر آپ سنسد میں رکھتے ہیں اور کسی انڈویزل کے خلاف آپ وقتی گھت ہو جاتے ہیں تو وہ خطرناک پروتی ہے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور جو سرکار نے جواب دیا تمام تتھیوں کو لے کر آج تمام شدست اس سے نہ صرف میں کہوں کہ آج احمد تھی بلکہ انہوں نے اس کا کرتکار بھی کیا سنسد کے سطر کے پہلے سروع ہونے کے پہلے یہ سارا تیہ تھا کہ یہ سارے معاملے اٹھیں گے اور نشطی طرح سے سنسد اسی لیے ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملے جو بیبازت معاملے ہیں جن پر دیس آندولیت ہے دیس کے کئی بھاگوں میں کئی طرح کی چرچائیں ہیں سماز میں تو نشطی طرح سے چرچا کا جو فیصلہ ہے وہ تو بہت ہی سواگتی ہوگئے ہیں کہ چرچا مددوں پر ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ سنسد کسی مددے پر چرچا کرتی ہے چرچا اپنے جو مول جو اس کے تطو ہے مول جو بحث کے جو تطو ہے ان تطو سے بھٹک کر کے کئی بہار چلے جاتی ہے تو وہ ایک سنسدی راجنیتی کے لیے بھی ایک سوست پرمپرہ نہیں ہوتی ہے اور دیس کی جنتہ کے لیے بھی سوست پرمپرہ نہیں ہوتی ہے اور ان مددوں سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو بھی نشطی طرح سے دکھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو سوال ہیں جیسے روحیت بہمولا کا جو دربا کے پونے دھنگ سے ان کی جو آتمتیا کا پرکڑ سامنے آیا تو اچھا ہوتا کہ اس بحث کے جریعے ایک سچ سامنے آتا اور تطو کو ہر طرح سے دیکھ کر کے چرچا کر کے ایک صحیح ہوتار ان لوگوں کو جو پکسکار ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ان لوگوں کو بھی سنتوشتی ہوتی کہ سنسط نے اپنی چنتہ پرکڑ کیے لیکن یہ دربا کے بات ہے کہ اس کو لے کر کے سنسط جو ہے راجتی خانچوں میں بڑھ گیا وہی اس تھی جینیو کو لے کر کے جو اصلی مددہ ہے کہ وہاں جینیو میں جو گھٹنا کرم جس طرح سے انہوں نے ٹرن لیا جس طرح سے ہوئی چھوٹی چھوٹی بات کا بطرنگ بن گیا اور چھوٹی چھوٹی کٹنا ہے راشتے پٹل پر ایک بڑی بحث کا حصہ بن گئی اور دیز بھر کے چھاتروں میں جگہ جگہ بشبت دیالہ میں اس پر جلوس نہیں کرنے باتیں ہو رہی ہیں چرچیں ہو رہی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سنسط جس طرح سے چل رہی ہے وہ اپنی بحث اور سرکار کا جو جواب ہے وہ پٹڑی کے مولتتوں سے بھٹک گئی ہے کیا یہ کہا جائے کہ جس طریقے سے سنسط کندر بحث ہوئی اور دوسری طرف روحیت کی ماں نے جو کانفرنس کی انہیں صاف کہا کہ جو تمام تت سنسط کندر رکھے گئے وہ صحیح نہیں ہے اور ساتھی ساتھ جو ایک دشا تھی وہ ایسا لگا انہیں اس پریوار کو لگ رہا ہے کہ اسے بھٹکانے کی کوشت کی جاری اور اصل مدہ ہے اسے کہیں ڈائیورڈ کرنے کی کوشت کی جاری کیا آپ کو بھی ایسا لگا پوری بحث پر اگر ایسا لگا تو کس کی اور سے یہ پیاسوں سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے سب سے جو بیباد شروع ہوا ہے کہ بہت سنی چیئے اب سرکار جو ہے سرکار نے کل کہا لوگ سوا میں میں لوگ سوا میں بیٹھا ہوا تھا تو سرکار نے جس طرح کا بیان دیا اس سے یہ لگا کہ سرکار ایک راجنیتی کا ہتھیار اس کو ایک راجنیتی مدہ سرکار مانتی ہے یہ بیپکس کا ایک راجنیتی چاہے روہیت کا پرکڑن ہے جے انو پرکڑن ہے تو اس کا راجنیتی جواب تو راجنیتی جواب آپ جب ید میں کسی طرح کی راجنیتی جواب دینے کی کوسس کرتے ہیں تو نشی طرف سے آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے جو ریپکسنس ہوں گے اس کے جو پرنام ہوں گے وہ کیا ہوں گے اور ہوتا کئی بار کیا ہے کہ آپ گراؤنڈ سے ریپورٹس پارلیمنٹ کے پاس آتی ہے وہاں کے ہیدر آباد سینٹر انویسٹری کی بھائی چانسل سے ریپورٹ آئی ہے ایسی ریپورٹ جے انو سے آئی ہے تو جے انو سے جو اسمیرتی ایرانی جی نے کل جو لوگ سوا میں جو تتھے پیس کی اس میں کئی طرح کی بیرود آباز پیدا ہوئے جیسے کہ انہوں نے کل ایک بیان جارک کیا ایک بکتب میں سنسن میں دیا کہ جو روہیت کی جب آج بتا ہے کہ بعد ان کے کمرے میں ڈاکٹر کو بلائے گیا تھا تو ڈاکٹر لڑکوں کو گستے نہیں دیا گیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات کسی کو حجم ہونے ہونے والی نہیں ہے اور یہ بات خود اس ڈاکٹر نے جب آپ ڈاکٹر سے میڈیکل پرمان پتر لیتے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں سب کیا سیچویشن ہے تو آپ کو میرے میں ڈاکٹر نہیں ہوں آپ ڈاکٹر نہیں ہے تھرڈ آدمی ڈاکٹر نہیں ہے جیسے بھی یہ جہاں ہے ہمیں اس کی بات پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے کوئی بھی جہاں چاہیوگ دیش میں بنے گا نشیط روپ سے جہاں چاہیوگ دیش میں بنے گا وہ جہاں چاہیوگ اس طرق پر جائے گا اب اس کو اس کو لے کر کے یہ بیبات کھڑا کرنا کی جہاں چاہیوگ میں کتنے لوگ ہونے چاہیتے کیا لوگ ہونے چاہیتے اور اس بات میں بھی دم ہے میں یہ ماننا ہوں کہ اس بات میں بھی دم ہے کہ اگر دلیت چھاتر کی آتمتیا کا مددہ ہے تو اگر اس کو پریشتیج اسیو بنانے کی کیا جرورت ہے آپ ایک دلیت پرتنیدی روپ میں رکھ لیتے اور اگر اس طرح کی لوگ سوا میں مجھے لگنا ہے کہ اس طرح کی بھاونہ ہی تھی راج سوا میں اس طرح کی بھاونہ ہی تھی کہ اگر آپ رکھ دیتے لیکن سرکار نے اس کو ایک پریشتیج کا ایسیو بنایا اچھی بات ہے وہ پریشتیج وہ کسی مدی پر آڑ سکتے ہیں کیا جانچ آئیوگ میں کوئی ڈلیت ہے یا ہوگا سرکار کی اور سے کی نہیں ہوگا اگر ایک ورگ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نسبکش جانچ کے لیے اس ورگ سے کوئی ایک وہاں پر ہو تو اس میں رکھنے میں کیا کوئی گریز ہے یا پھر راجنیتک نفع نقصان کے لحاظ سے پورا پورا گھٹنا کرم آگے بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے اور جو اصل گھٹنا ہے اس کا سچ سامنے آئے وہ کہیں بہت پیشے چھوٹ چکا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ سرکار کی سرکار کی یہ نہیں کہ سرکار جانچ آئے ہو اس میں کسی بھی جاتی کا ہو سمدائے کا ہو جانچ آئے ہو جانچ آئے ہو جانچ کمیٹی جانچ کٹا اور وہ کوئی بھی جانچ میں کمیٹی کا اگر چیئرمن کسی کو بنایا جاتا تو اس تو پتا ہوتا ہے کہ میری کریڈیبلٹی کا سوال ہے مجھے ستھیوں کو تتھیوں کی صحیح ڈنگ سے پرپیکسے ہونی ہے اور اس کی سنوائی ہوتی جہاں چاہیے ہو کوئی بند کمرے میں بیٹھا نہیں کرتا نیسٹی طرح سے کیونکہ یہ معاملے نے اتنا سمیدنسیل طول پکڑ لیا تھا تو اچھا ہوتا کی یا تو یہ جوائنٹ کمیٹی ہوتی اور اس کا پرتنیدی کیونکہ ہمارا جو سوسیل کمپوزیشن ہے اور وہ بچہ اگر وہ دلیت چھاتر ہے اور اس کو لے کر کتا بھبیلا کھڑا ہوا دیش میں تو نشید روپ سے سرکار کو ساپ سٹیک اپنی ٹرانسمنسی سے پار درستہ سے سامنے آنا چاہیے تھا کہ ہم ہمارا من بہت ساپ ہے تاکہ اس کے جو پکسکار ہے جو پیڑیت لوگ ہیں جو دکھی لوگ ہیں اور جو اس کو اگر کوئی جاتی وادی مددہ اس کو بنا رہا ہے کہ دلیت تھا اس لئے اس کو پرتاڑیت کیا گیا تو ان کے ان کو بھی سنتوشتے ہوتی کی نئی نئی یہ بات سنتوشت ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سرکار کو نہیں منانا چاہیے تھا اور اس کو مان لینا چاہیے تھا بہن مائوتی جی نے لوگ سوا میں راج سوا میں جو مددہ اٹھا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کل سے وہ مددے کو اٹھا رہی تھی آج بھی انہوں نے مددہ اٹھا سرکار نے اس بات کو نہیں مانا تو ٹھیک ہے اب کیونکہ سرکار نے اس بات کو نہیں مانا تو اب ہمیں جانس کی پرتکسہ کرنی چاہیے اور جا چاہیے ہو کہ جو چیئرمن صاحب ہیں ان پر سارے دیش کی نگائیں لگیے اور ان پر زیادہ دائی تو اب آگیا ہے کہ وہ تتھوں کی تہہ میں جا کر کے پرتال کریں اور دیکھیں کی سچ سامنے آئے اور وہ جس طرح سے راجتی کرن سنسد کی بحث کے بعد اس کا ہوتا دکھ رہا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر کے وہ اصل مددہ پر آئے اور اس کا جو آتمتیا ہوئی ہے دربا کے پورے ڈنگ سے ہوئی ہے اس کے سچائی سامنے آنے کے بعد اس کے جو پریوار کے لوگ اور ان کے جو دکھی ہیں ان کے جو مطر ہیں پریوار کے لوگ ہیں وہ سارے لوگ سنتجھ ہونے چاہیے تاکہ ہوتا ہے نا جانس میں کی نیاں ناکیول ہونا چاہیے بلکہ نیاں دکھنا بھی چاہیے کہ نیاں ہوا ہے تو یہ اور یہی ستھی مجھے نکلا جیہنیوں کے معاملے میں بھی ہے جس طرح کے حالات ٹرل لے رہے ہیں پولیس کی جو بھومکا ہے دلی پولیس کے کمیشنر صاحب کی جو بھومکا ہے جو آئے دن جو بیان دے رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم جیہنیوں کے چھاتروں کا جوانت لیتے ہیں تو ہم ان کا بھروض نہیں کریں گے دو دن بعد انہوں نے نیا بیان دیا پہلے دن انہوں نے گرہ منتری سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ یہ تو ان کے پاس تو پورے ثبوت ہے ایسا انہوں نے دیا ایسا تو عدارت نہیں کہتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پولیس کی جو بھومکا ہے پولیس کو پولیس کا اپنا رول ہے اس کو اپنی سیمہ میں رہ کر کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے اس کو جز کی بھومکا میں نہیں آنا چاہیے جز کی بھومکا کے لیے ہمارے دیس میں نیائلیں ہیں کچھریاں ہیں وہاں بھیس ہوتی ہے چرچہ ہوتی ہے اور تتھوں کے آدھار پر بات ہوتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سب کو اپنی سیمہ میں رہ کر کے کام کرنا پڑے گا اور سنسط کو بھی اپنی سیمہ میں رہ کر کے کام کرنا پڑے گا اور جو جس طرح سے یہ دریلے دریلے ہو رہی ہے پٹھڑی سے چیزیں باہر جا رہی ہیں اس کو آپ اپسان ہے وہ بھی ایک دوربہ کے پورا ہے چلی امیقات جی وقت میں لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا سبی جائچہ میں شامن ہونے کے لیے بہت ہوتی ہے اور یہ تھی ہماری پہلی خبر پٹیالہ کورٹ پڑے سر مہنسہ کیا روپی تینوں وکیروں کو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے شیرز دیالت نے اس معاملے میں کینڈر اور دریلی پولیس سے بھی جواب مانگا ہے معاملے کی اگلی سروائی چار مارچ کو ہوگی سپریم کورٹ نے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں مارپیٹ کے آروپی وکیلوں سے کئی سوال پوچھے ہیں کورٹ نے نوٹس جاری کر پوچھا ہے کہ کیوں نہ ان کے خلاف او ماننا کا معاملہ چلائے جائے شیرز عدالت میں یاچی کا دائر کر پٹیالہ ہاؤس کورٹ ہنسہ کی ایس آئی ٹی سے جانچ کی مانگ کی گئی ہے کورٹ نے کینڈر سرکار اور دریلی پولیس سے بھی جواب مانگا ہے دراصل تینوں وکیلوں کا ایک چینل نے اسٹنگ آپریشن کیا تھا اس میں وکیلوں کو کثیت روپ سے یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ انہوں نے ہی پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں جینیو چھاتر سنگتھیکش کنہیا کمار تثہ پترکاروں کی پٹائی کی تھی ادھر دریلی پولیس نے شکروعار کو کنہیا کمار عمر خالد اور انیربان بھٹچارے کو ایک ساتھ بیٹھا کر قریب پانچ گھنٹے تک پوچھتاچ کی جینیو معاملے میں کنہیا کو ایک دن کے پولیس ریمانٹ پہ لیا گیا ہے جینیو کے ان چھاتروں پر دیش ویروتی نارے لگانے کا آروپ ہے اس کے بعد تینوں چھاتروں پر دیش دروہ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور فلحال ایک بریٹ بریٹ کے اس پار دن بھر کی کچھ اور بڑی خبر آدیواسیوں کے مدے آدیواسیوں کے سروکار بھاشا اور سنسکرتی کی بات حق اور پہچان کا سوال دیکھئے وشیش کہاں ہیں آدیواسی آج شام ساہے سات بجے صرف راجہ سبھٹی وی پر اگلے ویت ورش میں دیش کی وکاس در سات سے پونے آٹھ فیزدی کے بیچ رہے گی سنسد میں آج پیش آرتھک سرویچن میں اس کا نمان لگایا گیا اس میں آرتھک سدھاروں کو تیز کرنے سبسیدی میں کٹھوٹی اور آج کوشی اے گھاٹے کو کابو میں رکھنے کی بات کہی گئی ہے ویتمنتری ارون جیٹلی نے شکروار کو دونوں صدروں میں بوجودہ ویت ورش کا آرتھک سرویچن پیش کیا دو ہزار پندرہ سولہ کے اس ویت ورش میں وکاس در سات دسملو چھ فیزدی رہنے کا نمان جتائے گیا ہے وہیں ویت ورش دو ہزار سولہ سترہ میں جی ڈی پی کی در سات سے پونے آٹھ فیزدی رہنے کی سمبھاؤنہ ہے ویشک مندی کی وجہ سے آٹھ سے دس فیزدی کی وکاس در حاصل کرنے کے لیے کچھ سال اور انتظار کرنا ہوگا ساتوے ویتن آیوک کی سفارشوں کے چلتے اگلا ویت ورش چنوتیوں والا ہوگا لیکن اس کا اثر مہنگائی پر زیادہ نہیں ہوگا مہنگائی در سالے چار سے پانچ فیزدی کے بیچ رہے گی چالو ویت ورش میں راج کوشی اے گھاٹے کو جی ڈی پی کے 3.9 فیزدی پر سیمیت کرنے کا لکش بھی حاصل ہو سکتا ہے آگلے ویت ورش میں اسے ساڑھے تین فیزدی پر کرنے کا لکش رکھا گیا ہے سروے میں جی ایسٹی سمیت کئی بیلوں کے اٹکنے پر بھی چنتہ جتائی گئی ہے آرثک سروے میں بات صاف صاف جلگتی ہے کہ سوموار کو آنے والے بجٹ میں ویتی اے گھاٹے کو کم کرنے کے ویعاپک اپائے کیے جا سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو کلیانکاری اوجناووں میں کمی لائی جائے گی یا سبسیڈی کم کیے جائیں گے لیکن دیکھنا یہ روچک ہوگا کہ اس کے ساماجک اور راجنیتک پرنیام کیا نکلتے ہیں راج سوار ٹیلیویزن کے لیے کہا پر سنسیو کمار کے ساتھ دلیوز یا خیلی سومن کاؤنگرس نے آرثک سروےکشن کے آکھلے تیہ کرنے کے فامولے اور انوانوں پر سوال کھڑے کیا ہیں وہیں آرثک ماملوں کے جانکار تیہ انوان کو حاصل کرنے کے لیے سرکار کی اور سے ضروری قدم اٹھائے جانے کی امیر جتا رہے ہیں سنزت میں شکروبار کو پیش کیے گئے آرثک سروےکشن 2015-16 میں تیہ کیے گئے آنکڑوں کو لے کر کاؤنگریس نے سوال اٹھائے ہیں مگر جو آج بات سامنے آئی ہے سرکار کو خود یہ بھروسہ نہیں ہے کہ جو ٹارگٹ وہ کہہ رہے ہیں وہ وہ اچیو کر سکیں گے آرثک ماملوں کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ آرثک سروےکشن دیے گئے انوانوں کو حاصل کرنے کے لیے انوکول ماحول اور سرکار کی اور سے اٹھائے گئے قدموں پر نر بھر ہے کروڈ آئل پرائزز ہے وہ یہی لیول پورا سال رہتا ہے then thing looks okay otherwise next year could be a problem far as achieving fiscal deficit اور کیا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ہے دیش کے اندر میں آوشکتہ ہے آج انویسٹمنٹ کو اور ادھیک بڑھانے کی وہ سمتبھی سمبھ ہوگا جب سرکار NPH کو کنٹرول کرے ڈیمانڈ کو جنریٹ کرے اور مانسون اگر ہمارا ساتھ دے آرثک سرویقشن میں تیہ انویمانوں کو حاصل کرنے کے لیے سرکار کو آرثک موڑچے پر صدھار پرکریہ کو تیزی سے آگے بڑھانے کی چنوٹی ہے ساتھ ہی مہنگائی اور راج کوشیے گھاٹے پر کمی لانے کے لیے ضروری قدم اٹھانے ہوں گے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی لوگ سبھا میں آج کانگریس نے بیجے پی سانسد انراغ تھاکر کی اوڑ سے راہل گاندھی کو راشت ویروزی کہنے کے بیان پھر اپت جتائی دوسری طرف انراغ تھاکر نے پورو گریسہ چیو جی کے پیلائی کے بیان کے حوالے سے آروپ لگایا کہ پورو کی سرکار جہاں ماملے کو راج نیتک رنگ دینا چاہتی لوگ سبھا میں پرشنکال کے بعد کانگریس نے بیجے پی سانسد انراغ تھاکر پر صدن میں راہل گاندھی کے اپمان کا آروپ لگایا کانگریس کے ملے کارجن کھڑگے نے کانگریس اپاد دیکش کو راشتر ویروتھی بتانے والی ٹپڑنی پر احتراز جتایا بودھوار کو جینیو ماملے پر صدن میں چرچہ کے دوران یا آروپ لگائے گئے تھے کھڑگے نے بیان کو کارروہی سے ہٹانے کی مانگ کی سپیکر سمیترا مہاجن نے کانگریس کی مانگ پر وچت کارروہی کرنے کا بھروسہ دلائیا دوسری طرف انراغ تھاکر نے افضل گروہ پر پورو ویتمتری پیچی دمبرم اور اشرت جہاں پر پورو گریہ سچیف جی کے پللائی کے بیان کا مدہ اٹھایا انہوں نے آروپ لگایا کیو پی اے سرکار نے اشرت جہاں انکاؤنٹر ماملے کو فرضی ثابت کر کے راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کی چھے اگز دو ہزار نو کو ایفیڈیوٹ دار کیا گیا پورو سرکار کے سمیں اور سپٹیمبر مہینے میں اس کو بدل دیا گیا انکاؤنٹر دو ہزار چار میں ہوا ہے میڈم یہ پرشنچن کھڑا کیا جاتا تھا کہ یہ فیک انکاؤنٹر ہے میڈم لیکن ایسا نہیں تھا یہ ایک سوچی سمجھی ساجش تھی اپنے راجنیتک برتیدوندیوں کو ختم کرنے کے لیے جو پورو سرکار نے کی تھی پورو گریہ سچیف جی کے پلائی نے دعویٰ کیا ہے کہ شرط جہاں ماملے میں یو پی سرکار کے دوران راجنیتک دخل اندازی کی گئی تھی جس کے بعد سے آروپوں پرتی آروپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پنف گو سوامی راج سبھا ٹی وی کانگرس نے آروپ لگایا ہے کہ بی جے پی کے ممبائی کاریلے پریسر کا اپیوگ کاروبار کے لیے ہو رہا ہے پارٹی کا دعویٰ ہے کہ یہاں سے ممبائی ترون بھارت اخبار چلا رہا ہے اور اس اخبار کو شنانے والی کمپنی کے ڈائریکٹر مہاراشت سرکار کے منطری بھنو تابر ہیں کانگرس کا آروپ ہے کہ اس کی جانکاری بی جے پی اے دکش امیت شاہ کے ساتھ مہاراشت کے مکونتی دیویند فرنویز کو بھی ہے پارٹی نے اخبار پر بھی کئی نیموں کے انلنگن کا آروپ رہا ہے آج ضرورت ہے کہ پردھان منطری جی اور عمیت شاہ جی اس بارے میں ہم مانگ کرتے ہیں بیعاپک وقت اووے دیں ونو تاوڑے جی کو فوراں برخاست کریں نتن گڑکری جی سارو جنک طور پر ان ساری کمرشل انٹیٹی سے ان کے کیا انٹریسٹ ہیں پیسہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا اس کے بارے میں بیعاکیا کریں مہد پردیش ویدھان سبح میں راج کا وجہ پیش کیا گیا ویت منطری جینت ملیہ نے راج کے لئے ایک لاکھ اٹھاوہ نہزار سات سو تیرہ کروڑ روپے کا بجھت پیش کیا بجھت میں ایک سو اٹھارہ کروڑ روپے کا گھاٹا بتایا گیا اس بار کے اس سرام جی ٹی میں اضافہ کیا گیا ہے یعنی لوگوں کے لئے اب زمین اور گھر خریدنا مہنگا ہوگا سرکار نے سکشا کے لئے دو ہزار چار سو تالیس کروڑ اور لوگ سواست سیواؤں کے لئے دو ہزار نو سو پچھانوے کروڑ روپے کا پرافدان کیا ہے سرکار کی راج میں پانچ ہزار کلومیٹر نیشل تیار کرنے کی بوجھنا ہے ساتھ ہی کسانوں کے مدنظر راج کی پچاس کرشی منڈیوں کو آن لائن کرنے کا بھی فیضہ لیا گیا راج میں کسانوں کو مفت میں سوائل ہیلتھ کار بھی دی جائیں گے سرکار پاور کھیڑا میں کرشی بشویدیال ہے اور ساتھ نئے آئی ٹی آئی بھی کھولنے جا رہی ہے بیہار ویدھان سبھا بجٹسط کے دوسرے دن وطمنٹری عبدالباری صدیقی نے راج کے لئے ایک لاکھ چوالیس ہزار چھے سو چھانوے کروڑ روپے کا بجھ پیش کیا اس کا سب سے بڑا حصہ راج کی سکشہ روستہ کو صدہارنے کے لئے پرستاوی تھے نتیش سرکار میں سکشہ شیط کی بہتری کے لئے قریب بائیس ہزار کروڑ روپے خرچ کرنے کی تیاری ہے بیار میں اب چھاتوں کو سٹوڈنٹ کریڈ کارڈ پر چار لاکھ پیتک کا لون بھی مل سکے گا سرکار راج کی خصہ حال صدہارنے کے لئے اسی لئے بیاسی سو کروڑ روپے سے زیادہ کا بجٹ اس شیط میں رکھا گیا ہے سرکار نے راج سرکار کی نوکریوں میں مہیلاؤں کو پینتیس فیزی ریزرویشن دینے کا اعلان کیا ہے مہاگر بندھن سرکار نے کیند کی ترج پر راج میں سٹارٹ اپ کارکم کو بڑھاوا دینے کا من بنایا ہے اور اس کے لئے سرکار پانچ سو کروڑ کا فنگ دے گی راج میں پانچ نئے میڈیکل کالیج بھی کھولے جائیں گے بیہار میں سات ہزار کلومیٹر نئی سلک بنانے کی بھی تیاری ہے نتیس سرکار راج میں ایس سی ایس ٹی پریواروں کو زمین بھی مہیا کرائے گی نیپال میں ایک اور چھوٹا پلین دو گھتنا گست ہو گیا ہے تقنی کی خرابی آنے کے چلتے کالی کوٹ زل میں چلخایا کے پہاڑی علاقے میں ویوان کی مجنسی لینڈنگ کرانے کے پیاس گئے گیا لیکن ویمان کی کریش لینڈنگ ویمان میں چالک دل کے دو سدسیوں سمیت گیارہ لوگ سوار تھے اس گھتنا میں دونوں پائلٹوں کی موت ہو گئی ہے اور ایک یاتی گمبھی روپ سے گھائل ہے تاشت منڈا پہ ایئرلائنس کے اس بھیمان نے نیپال گنج کے جملہ جانے کی لوڑان دل تو ابھی اس فرولی کو بھی نیپال میں تارہ ایئرلائنس کے بھیمان در گھتنا گست ہوا تھا جس میں تئیس لوگوں دیش میں چار نیشنل کوٹ آف اپیل بنانے کی سمحونوں پر سپریم کورٹ نے کے ان سرکار سے جواب مانگا ہے کورٹ میں ایک یاچکہ دائر کر ایک ایسی کورٹ بنانے کی مانگ کی گئی تھی جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوئے اور سپریم کورٹ تمنہانی کے معاملوں پر ہی سنوائی کرے سپریم کورٹ نے بی جے پی نے تاس رنیم سوامی کی عیودھا میں رام مندر بنانے کی یاجکہ کو مک معاملے کے ساتھ جو ہوت نے سوامی کو بیواد پر داخل اپیلوں کی سنوائی کے دوران ہی اپنی بات رکھ رکھ لے کہا پشن منگال کی مکہ منتی محمد بڑھے کارخانوں ڈلپ اور دو شب کے آدھگن کی گھوشنا کی یہ دونوں کارخانے دو شب ہوئی آس مکہ دیم جو پشلے کئی ورشوں سے بند میکن انڈیا ویگ کارکم میں 14 فروری کو لگی آگ کے ماملے آئیوجن تابندھن کمپنی ویز کارف پر لاپروہی برکن کارو پر آئے گیا پولیس نے اس ماملے میں فائی آر بھی درج کی ہے حادثے کے وقت کارکم نے دیش کی کئی جانی وانی ہستی موجود سی بی آئی کی وشیس عدالت میں پوروک انڈری منتری دلی پرے سمیت چھے لوگوں کو کوئی لا بلوک آون ٹرن ماملے میں زمان دے دلی پولیس نیانوے میں واجبہ سرکار منتری تھے ان پر کیس ٹرن ٹیکم آدھلی کی آون ٹرن میں پشتا چاہر کی آروف چارٹ آندرون کے درمیان نقصان کی بھروایی کے لیے حریان سرکار نے آنشک رہا دلی کی گوشنا کی اس کے لیے لوگوں کو اپنے نقصان سے سماندھت پوری جانکاری سرکار کو مہیا کر آنشک کمیلناڈو کے قیمت میں نے بجٹ پس کرنے کے دوران ڈیمک اور ای آئی ای 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 کرناٹک میں بجلی سنکٹ کے مدنظر کن سرکار نے راج پور تین سو پیوش کویل کی راج کے بھاج پا سانس وں کے ساتھ بیٹر گیو میں چھبیس سے اٹھائیس فوری کے بیچ ہونے والی ونٹیج کار ریلی کو انجی تی نے ہری جن دے دی ہے اسرائیلی کا ایوجل بارخ روٹ سے گیٹر نویڑا کے بیچ ہوگا ہی موٹرنگ لاؤ آف ہنڈیا کی طرف سے پچاس سٹی ونٹیج اور کلاس کار ریلی کے لیے منظوری مانگ گئی سنسد میں آرتک سروے کی پیش ہونے کے بعد دھلیو وازار میں تیزی دیکھنے کو ملی شکر بار کو سنسد سے ایک سو تیزی رنگ پڑھ کر پیس ہزار ایک چبون پر بند ہوا وہیں نیفٹی میں بھی اونی سا تنکوں کا اشتار ہے بخبروں کے سوڑن میں اتنا ہی اس کا موسیقی